انگریز آ چکے ہیں انگریز آ چکے ہیں سلام علیکم ایرے وان ویلکم بیکٹو میرے چینل ہوپ یور رنگ ویل تو جی آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان ہو پا رہی میں نے کہا یہ ویلوگ میں ابھی شروع کر رہی ہوں تو یہ ویلوگ جو ہے میں بھی کر رہی ہوں ٹائم ہو رہا ہے تقریباً سبا پانچ ہو گئے ہیں تو ابھی میں دل کر رہا تھا کہ میں کیونہ پینکک بنا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی یہ فرس ٹائم میں پینکک بنا ہوں اسے سٹارٹ کروں لیکن میں نے کہا چلو کوئی نہیں ابھی سے سٹارٹ کروں اس کو بھی آٹ کر دوں گی اس ویلوگ میں ٹھیک ہے تو یہ ویلوگ میں ابھی سے سٹارٹ کر دیا ہے تو اب ہم اپنا یہ ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں پینکک ساہری کے لئے وہ بنائے سالن اور یہاں پر چاول یہ کپٹ دیا ہوئے کالمی یہ ماما نے بنائے بہت مزید کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ملکل آپ نے اس کو ٹیکچڈر ہے اس طرح کر رکھنے اور یہ ہم نے مکس کر لیا اس کو پانچ منٹلی اس کو ٹھیک رکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پہنے جی تو ہمارا پینکک جو ہے وہ ریڈی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے مزے کا لگ رہا ہے نا سچی بتاؤں تو اسلام علیکم ایسے ہمارے والاں ملکم بیٹ تو یہ ابھی سہری کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم اب سہری کریں گے کیونکہ ٹائم بہت کامل لیٹ اٹھے تھے اچھا جی تو یہاں پر سہری تیار ہو چکی تھی یہ سب سال ہیں اچار اور لسی وغیرہ یہ یہاں پر روٹی اچھا میں نے رات کو آگے بہت کچھ کھا لیا تھا اس لئے مجھ سے سہری کرنے کی ہوئی تو یہ چاہے وغیرہ سب کچھ پڑا ہو گیا تو ابھی سہری کریں گے اچھا میرا تو بلکل بھی کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کہہ رہا تھا لیکن ماما کہہ رہی تھی روزہ رکھنے میں کچھ کھاؤ اور ساتھ میں ٹی وی بھی لگا ہوا تھا سب آفس میں باتیں بھی کہہ رہے تھے اور سہری بھی کہہ رہے تھے یہاں پر نا ٹائم نہیں تھا اس لئے یہاں پر مجھے فاس فورڈ لگانا پڑ گیا ہے جلدی جلدی سے کھاؤں کیونکہ یہاں پر اگر میں فاس فورڈ لگاتے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی اس لئے مجھے فاس فورڈ لگانا پڑ گیا تھا اور یہاں پر میں دہیں کہا رہی تھی اور ساتھ میں سسٹروں سے باتیں کہا رہی تھی اور ابھی ادھر مجھے انہوں نے کہا تھا جاؤ اور آزان کی آواز سن کر اور آزانیں تن ہونے لگ پڑیں تو اس لئے بس پر میں آزان کے آواز سننے چلی گئی تھی اس لئے میرے دانت ہی نہیں کیونکہ دباتے ہی مجھے مجھے یہ سارے ویڈیو میں پتہ نہیں کیوں ہوای سے وہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بہت سارے شورت تھا اور روزہ بھی مجھے لگ رہا تھا اس لئے تو یہاں پر افتاری تیار ہو چکی ہے اور سب بیٹھ گئے ہیں سب دعا مانگ رہے تھے اس لئے میں نے کہا ہے میں تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لوں بسے مجھے روزہ اتنا سارے لگ رہا تھا میرے دلکھا تھا بس اٹھا کر کھالوں اور یہ میری چھوٹی سسٹر اس کا سن لیں یہ پہلے ہی اٹھا کر کہتی ہے میں اپنی پلیٹ جو انا ریڈی کر لیتی ہوں تو اس لئے بس یہاں پر افتاری تیاری تیاری اس کے بعد لگ ہمارا انڈ ہو جاتا ہے ہلوووی ہلووی انتہی ہے ہمی گوڑ ہمیوال میلینی ہمیوال میلینی ہمیوالی لا بید اگلی بات پنیزی ہے انگریز آ چکی ہے بوزا نہیں کھانا ہمارا آگے اپنی آکاتے میں بھونگے انگریز آ چکی ہے ہماری بات رکھنی ہماری بات رکھنی